آج پھر ہم اسی تمثیل کو لے کر خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو خدا اس تمثیل کے وسیلے سے برکت پذیر کر رہا ہوگا اور آپ ہمارے لئے دعا کرتے رہیں کیونکہ آپ کی دعاوں کے ہم ہر چند خواہ ہیں جو عبارت آپ کے درمیان ہے جو ہم پھر رکھ رہے ہیں وہی امتی رسول کی انجیل اس کے تیرہ باپ کی تیسری اور چوتھی آیت ہوگی اور اس کے بعد انیسویں آیت ہوگی جہاں اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیچ بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا ہاں پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے بات کری سمجھنے کے بارے میں کہ کتنا ضروری ہے کہ جو خدا کے کلام کو ہم سنیں سمجھیں اور خالی سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں تو کلام کے وہ دانے یا کلام کا وہ بیچ جو بونے والا ہماری زندگی میں بہتا ہے وہ سلک کے کنارے گرے وے بیچ کی مانند ہوتے ہیں جن کو ہم پھلتا ہوا نہیں دیکھتے لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ جو بیچ ہماری زندگی میں بہت جائیں وہ سو گناہ ساڑ گناہ اور تیس گناہ پھل لائیں جہاں آج ہم پھر اسی سمجھنے اور سمجھانے کے بارے میں بات کریں گے گزشتہ ایام میں ہم نے آپ سے سمجھنے کے بارے میں بات کی لیکن آئیے اس کی انیس میں آیت پڑھیں جہاں جا لکھا ہے جب کوئی باتشاہت کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لیتا ہے جو راہ کے کنارے بیچ گرا وہ بھی ایسے آدمی کی مانندے جو کلام سنتا ہے جو پتریلی زمینی گرا اس کے بارے میں لکھا ہے ایسے آدمی کی مانندے جو کلام سنتا ہے اور جو جھاری میں گرا وہ بھی ایسے آدمی کی مانندے جو کلام سنتا ہے تو سننا تو سب زندگیوں میں لکھا ہے لیکن جو چیز خاص تھی اس جگہ جو غیر حاضر ہے کلام سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ضروری ہے کہ جب خدا کی باتوں کو ہم سنیں تو سمجھیں جب خداوند کے شاگردے خداوند یہ سمسیح کو تمثیل یا کہانیوں میں بات کرتے سنتے تھے بڑی آسان کر کے اس سمسیح سمجھا رہے ہیں تو شاگرد کچھ پڑھے لکھے اور کچھ قابل شاگرد بھی تھے تو ان شاگرد انہوں نے کہا کہ خداوند تو ہم سے کہانیوں میں یا تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے تو خداوند یہ سمسیح نے صاحب صاحب انہوں نے بتا دیا کہ میں چاہتا ہوں جو باتیں میں کروں لوگ سمجھ جائیں کیونکہ بہت ایرے ایسے ہیں جن کو خدا کے کلام کی گہری باتوں کی سمجھ نہیں دی گئی ہاں خداوند یہ شاگرد نہیں چاہتے تھے کہ ان کے کلام کے وہ دانے ہیں راہ کے کنارے گریں راہ کے کنارے والی زمین پر دانے برباد ہو جاتے ہیں لیکن اچھی زمین پر بوئے دانے جو گہرے میں جاتے ہیں سمجھ کر کے انسان قبول کرتا ہے اس سے پھل نکلتا ہے اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور اکیلے میں باتچیت کر کے اسے سمجھا باتچیت کرنا تو آسان ہے ہم باتچیت تو کرنا چاہتے ہیں گصہ بھی ہونا چاہتے ہیں تھپڑے لگانا ہم کو اچھا لگتا ہے لیکن یہاں وہ جو بڑھ لکھا ہے سمجھا کئی دفعہ ہمارا بھائی جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے کیونکہ جو وہ کر رہا ہے وہ گلت کر رہا ہے یہ بات سمجھا ہم نہیں پاتے پر خدا کی مرض یہ ہے کہ آج خاتمان لوگ آج بیج ہونے والے جو اچھی بات بتانا چاہتے ہیں کسی کو برائے راست پلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں خدا کا کلام ان کی زندگی میں سو گناہ ساڑ گناہ اور تیز گناہ پھلائے وہ اسے سمجھائیں صرف آپ کہہ مت دیجئے سکرٹ پینا برا ہے شراب پینا برا ہے چوری کرنا برا ہے گندی باتیں مت کرو اس جگہ نہ جاؤ بتائیں سمجھائیں آج کئی لوگ سمجھانے میں اپنا سمجھ نہیں دینا چاہتے پر خدا چاہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے کسی غلطی میں ہو کوئی گناہ کر رہا ہے اور شاید خدا سے منحرف ہو رہا ہے تو اسے جا کر صرف سے بات چیت نہ کر بلکہ اسے سمجھا ایسا لکھا ہے اگرچہ آپ پڑھیں گے تو ایسا کرے گا تو تو اسے پاہ لے گا اور اگر پاہ لے گا اٹھا کیا جائے تو ہے تو اسے کھو دے گا کتنے لوگوں نے اپنے بھائی کھو دیا کتنے لوگوں نے اپنی بہن کھو دیا کتنے لوگوں نے اپنے انکل کھو دیا کتنے لوگوں نے اپنے پروسی کھو دیا معلوم ہے کس چکر میں کھویا سمجھانے کے چکر میں کھویا آج گئے اور ہم ٹھیک سے سمجھا نہیں پائے اور سمجھاتے وقت ہم شاید گصہ ہو گئے اندی زمان استعمال کرتی یا جو شبد کا جو لفظوں کا استعمال کرنے کی تھا وہ نہیں کیا اور بجائے پانے کے ہم نے انہیں کھو دیا پر جا اپنے بھائی کو سمجھا کیونکہ اگر وہ سمجھ جائے گا تو بیج گہرے میں چلا جائے گا اور جب بیج گہرے میں چلا جائے گا تو پھل آئے گا سو گناہ ساٹھ گناہ اور تیس گناہ یہی تو خدا کی مرضی ہے پر اگرچہ تُس سمجھا نہیں پائے گا اور تیری بات وہ سمجھ نہیں پائے گا تو شاید وہ تُس سے آگے بات نہیں کرے گا اور تُس سے آگے بات نہیں کرے گا اور وہ بیچ رہا کے کنارے پڑا رہے گا برباد ہو جائے گا شاید وہ بھائی بھی برباد ہو جائے گا خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ سمجھائیں میں چاہوں گا یہ والی آیت پڑھئے رسولوں کے عمال اور اس کے بیس باپ کی اکتیسویں آیت رسولوں کے عمال ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا خدا کا خاتم کہہ رہا ہے میں تین برس سے رات دن یعنی ایک ہزار دن سے زیادہ آسو بہا بہا کا سمجھانا ہم لوگ کئی دعا سمجھاتے ہیں تو زوم سے اور تیش سے سمجھاتے ہیں گسے سے اور گرمی سے سمجھاتے ہیں ڈاد کر تھپا مار کے سمجھاتے ہیں پر یہ آدمی کے سمجھانے کے طریقہ مجھے پہ پسند آیا کہہ رہا ہمیں آسو بہا بہا کا سمجھاتا رہا جس آدمی کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ یہ جان بکھی ہے کہ اگر یہ بات سمجھ جائے گا جو آپ کہنا چاہتے ہیں تو یہ اس بیچ کی معنی دوگا جو اس کے اندر سو گناہ سال گناہ تیس گناہ پھل آئے گا اس کی زندگی پھر بند ہوگی اور یہ بہت اچھا شخص بن جائے گا لیکن اگرچہ آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں اگر آپ اس کو لرویں گے نہیں آسو نہیں مائیں گے اگر آپ اس کو پیار نہیں دکھائیں گے تو شاید آپ اسے کھو دیں گے یہ خدا کا بندہ کہہ رہا میں تین برس سے رات دن آنسو بہا بہا کر سمجھاتا رہا سنیے گا آگے کیا لکھا جی باز نہ آیا کیا کیا لکھا ورڈ کیا لکھا ہے باز نہ آیا باز نہ آیا کہ مطلب کتنے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ان کو مت سمجھاؤ تم کیوں اپنے سمجھ پر بات کر رہے ہو تم کہے کے لئے ان کے لئے رو رہے ہو بھئی آپ ان کے سامنے کچھ نہ کہو یہ تو ایسا ہے جیسے اپنے موٹی سوروں کے آگے پھیک رہو کئی دبائی لوگ کئی چیزوں آپ سے بتائیں گے اور سرہ سر کی باتیں کہیں گے لیکن آپ سمجھانے ہیں اور اپنے بھائی کو جیت لینے اور اس کو خدا کے پاس لانے اس کو پھلون بنانے میں اس کو ترقی دلانے میں باز نہ آئیے روئے رات دن روئے دعا کیجئے سمجھائیے بات کیجئے کھانا کھائیے گھومیوں اس کے ساتھ سمجھ دیجئے اس کو کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ بیج بونے والا بھی اپنی ذمہ داری سمجھے بیج بونے والے کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بیج بو ہے یا دیکھ کر بو ہے کہ کہیں اس کا بیج سلک کے کنارے تو نہیں گر رہا ہے کیا وہ سمجھا کر کے بیج بو رہا ہے پہلا تسلون کے کتاب اس کے پانچ باب کی چودہ آئیت پڑھیں پہلا تسلون کے کتاب اس کے پانچ باب کی چودہ آئیت اور اے بھائیوں ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قائدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ بے قائدہ چلنے والوں کو ہم کیا کرتے ہیں ہم برباد کر دیتے ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں لات مار دیتے ہیں پر یہاں پر لکھا ہے کہ بے قائدہ چال چلنے والوں کو سمجھاؤ بے قائدہ چال چلنے والوں کو سمجھاؤ جی کم حمدوں کو دلاسہ دو کم حمدوں کو دلاسہ دو سمجھاؤ دلاسہ کیسے دیتے ہیں دلاسہ کے مطلب یہ کوئی بات نہیں سب کو ٹھیک ہو جائے کوئی بلکل فکر ایک بات نہیں ہرے ہر ہو گیا سب کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم سے ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں کام محمدوں کو دلاسہ دو تسلید دو خدا چاہتا ہے کہ آج بیچ بونے والے اپنی ذمہ داری سمجھیں جب ہم بیچ بونے کے لے جاتے ہیں تو ہم نکٹنا ٹنٹنا ٹن بات کر کے چلے آتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے ہم نے سمجھایا نہیں ہم نے بتایا نہیں اس کو کہ نہیں خدا تم سے پیار کرتا ہے ہم بھی تم سے پیار کرتے ہیں دیدی تم سے پیار کرتی ہیں تمہارے انکل تم سے بہت پیار کرتے ہیں تمہارا بھائی کتنا تم سے پیار کرتا ہے کچھ ایسی باتیں سمجھائیے جس سے کہ بیچ پھلدار ہو جائے اگر چاہ نہیں سمجھائیں گے تو وہ اس بیچ کی معنند ہوگا جو رہا کے کنارے ڈالا گیا نہ سمجھنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے سمجھاؤ رسولوں کے عمال یا ایکس آف دی اپاسلز اس کے آٹھ باپ کی تیس اور اکتیس آیت سنیے گا پس فلپس دے اس طرف دور کر ایک آدمی کنداکے کا وزیج جس کا نام حبشی خوجہ ہے یہ رت پر بیٹھ کر جا رہا ہے یہ بہت بڑی کنونشن اٹین کرنے کے لئے آیتا کنونشن اٹین کر وہاں پر جا رہا ہے اور جو کتاب اس کو دی گئی تھی وہ بچارہ کتاب پڑھ رہا ہے ایک آدمی خدا کا خادم اسورت کے ساتھ ساتھ اور دورتے دورتے کتاب پڑھنے والے سے پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے جو سنیے گا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے اس کو بڑی دلچسپی اس بات میں کہ پوچھے کیا وہ سمجھ بھی رہا ہے سنیے گا کیا لکھا ہے اس نے کیا جواب دیا وہ بولا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے نہ سمجھائے میں تو پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھانے والا چاہیے آج آدھری دنیا چلا چلا کر کہہ رہی ہے کوئی مجھے سمجھائے میں کیسے سمجھ سکتا ہوں میری لئے یہ پزل ہے جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں گہری باتیں جو لوگ زمین کے مانینے جو راہ کے کنانے کے زمین ہیں جہاں بیج برباد ہو جا رہا ہے خدا کے خدموں بیج بونے والوں بڑے بھائیوں انکل پاپا ممی بی بی میں آج تم سے باتیں کر رہا ہوں کیا تم نے اپنی باتیں یا اپنے بیج سمجھا سمجھا کر کے لوگوں تک پہنچائے ہیں کیا تم نے اپنے بھائی سے اکیلے میں جا کے سمجھا کر باتیں کری ہے کیا تم نے کلیسیا سے سمجھا کر کے کلام سے باتیں کری ہے کیا اپنے دوست کو سمجھا کر باتیں کری ہے ہپشی کھو جا کنونشن اٹین کرنے کے بعد واپس جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے رد پہ آ کر بیٹھوں گا اور میں تو جو سمجھاؤں گا اب بھی ذمہ داری محسوس کری اس نے یہ شخص فلپوس بھی ایک بڑی کنوینشن کا سپیکر تھا اس کو خدا کی روح نے ہدایت دی چھوڑ دے کنوینشن جاہبشی خوجہ کے پاس ایک آدمی پرتا ہے لیکن سمجھتا نہیں کہ آپ کو معلوم ہیں آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں بڑی بڑی ذمہ داری آپ کے پاس ہے بڑے بڑے بزنس آپ کے پاس ہے بڑے بڑی کلیسیاں ہیں آپ کے پاس ہیں آپ نامور شخص ہیں بڑے ایک ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے کہ ایک آدمی کلام پرتا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر اس کو سمجھائیں تاکہ سو گناہ ساڑ گناہ اور تیز گناہ پھل لائے اور تو وہ سمجھانے لگا اور جب اس نے سمجھایا تو معلوم کیا لکھا ہے سمجھاتے سمجھاتے ہبشی خوجہ سمجھ گیا اور سمجھ گیا تو کیا کہا اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں میرا ببتسمہ کر دے میں ایمان لاتا ہوں میرا ببتسمہ کر دے ایک پانی کی جگہ پہنچے اور وہیں پرفت اس نے سمجھ cents کے بھوجہ کہا ببتسمہ کر دیا کیونکہ وہ سمجھ گیا اب تک سمجھ نہیں پایا تھا اب تک اس بیچ کے معنید تھا جو رہا کے کنارے گدا تھا لیکن اب اس بیچ کی معنید ہو گیا جو اچھی زمین میں گرا کیا آپ کو خدا کا کلام بات کر کے کچھ بتا رہا ہے کہ آپ کو سمجھانا ہے شاید آپ کسی شخص سے بات تو کر رہے ہیں انہیں بڑے عرصے سے شاید تیلیفون میں گھنٹے تک آپ اس کو ڈانتے رہے پر کیا آپ نے اس کو سمجھایا کیا آپ اکیلے میں سمجھایا کیا آپ رو رو کر کے اس کے لئے تین سال تک دعا کرتے رہے اگر نہیں تو آج کا موقع بہت اچھا موقع ہوگا آپ ایسا کر سکیں گے مملی جامع دینا میں کھانا پکانے میں شوق رکھتا ہوں اور میں مغلی کھانا پکاتا ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھتا بھائی آپ شاہی قرما کیسے بناتے ہیں تو اکثر مجھے کہتا ہوں بھائی جب میں بناوں گا تو میرے ساتھ کھڑے ہو جانا ویسے تو اگر میں تمہیں بتا دوں گا کہ شاہی قرما کیسے بناتا ہوں سارے مسائلے آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کو ارمہ ویسا نہ بنا سکو آپ میں ساتھ کھڑ جانا اور جب میں پیاس کھڑوں گا آپ دیکھنا اور جب میں مسائلے ڈالوں گا آپ دیکھنا جب میں پکاؤں گا تو آپ دیکھنا اور یوں انسان آسانی سے سیکھ جاتا ہے کئی دفعہ ہم لوگوں کو صرف کہہ کر کے سمجھانا چاہتے ہیں پر کر کے نہیں سمجھاتے ہیں یشیو اسی نے ہمیشہ جو کام اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہا کر کے دکھایا وہ چاہتا تھا کہ شاکر دیکھ دوسرے کے پاؤں دھوئیں اس نے پاؤں دھو کر دکھائے کہ پاؤں کیسے دھوئی جاتے وہ شخص چاہتا تھا کہ لوگوں کی زندگی میں یہ بیٹس سو گناہ ساٹھ گناہ اور تیز گناہ پھلائے آج میری بھی یہی دعا ہے کہ جو باتیں آپ لوگوں زندگی پر ڈالیں جو باتیں آپ لوگوں سے کریں اتنا سمجھا کر کریں اتنے پیار سے کریں اتنی دعا سے کریں اتنا رو رو کے کریں آپ کا کلام رائے آنا جائے دیکھا نہ جائے بلکہ سو گناہ ساٹھ گناہ اور تیز گناہ پھلائے یہ آخری آیت آپ کے درمیان دکھوں گا جو خروج کی کتاب دوسری کتاب ہے بائبل کی انیس باب اور اس کی اکیسویں آیتیں ملے گا یہ دیکھئے خدا بات موسیٰ کو دس حکم دے رہا ہے اور دس حکم موسیٰ کے پاس ہے اور موسیٰ ان لوگوں کے پاس دس حکم لے کر آ رہے ہیں جو لوگ خدا سے منحرف ہو گئے ہیں خدا سے مڑتے دکھائی دے رہے ہیں ترہ ترہ کے گناہ میں پھنس رہے ہیں تو خدا کا بندہ موسیٰ دس حکم لے کر کے آ رہا ہے یا سنیا ہے کیا لکھا ہے اور خدا بند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تُو نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیدن سمجھا دے کیسے سمجھا تاکیدن سمجھا ہم لوگ تو ایسے ہی سمجھا دیتے ہیں سمجھو سمجھو نہیں تو ہمارے سے کیا مطلب تاقیدن سمجھا دے تاقیدن کے مطلب ہے تاقید کے مطلب وارننگ دینا وارننگ تو دینا ہم بہت پسند کرتے لیکن سمجھانا پسند نہیں کرتے دیکھو بھئی آئے کرو تو اتبا ہو جاؤ گے ہم سے کوئی مطلب نہیں لیکن سمجھاؤ کہ نہیں بھئی آئیسا نہ کرو اس سے تمہاری زندگی برباد ہو جائے یہ دیکھو یہ کرنے سے یہ ہوگا یہ کرنے سے یہ ہوگا اور کئی دفعہ ہم اپنا سمجھ نہیں دینا چاہتے خدا نے اپنے بندے موسیٰ سے کہا کہ یہ باتیں تو میں نے لکھ کر کے اپنے لنگل تیار کر دی ہیں تختیاں تو میں نے تیار کر دی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس تو جا جو مجھ سے منحرف ہو رہے ہیں اور ان کو تاقیدن سمجھا وارننگ تو دے پر ان کو سمجھا کہ کیسے ان کو میری راہوں پر چلنا ہے ان کو تاقیدن سمجھا اور تب موسیٰ ان کے پاس گیا خدا کی مرضی یہ ہے کہ جب موسیٰ جیسے خدا کے خادم جن کے پاس دس حکم ہے شاید خدا نے آپ سے بات کری ہے شاید خدا نے آپ کو کلام دیا اپنے گھر کے لئے شاید خدا نے آپ کو کلام دیا آپ کے کلیسیہ کے لئے شاید خدا نے آپ سے باتیں کیا آپ کے ہاتھ میں بیج دیا ہے آپ کے دوست کے لئے آپ کے بھائی کے لئے لیکن آپ صرف جا کر کہ اس کو پھیک نہ دیجئے گا غور سے بیج بوئیے گا کہ کہیں آپ نے غلط زمین میں تو بیج نہیں بو دیا جو آدمی نہیں سمجھتا ہے وہ راہ کے کنارے کی زمین کے معنی دے جو آدمی نہیں سمجھاتا ہے وہ صرف بیج بو رہا ہے زمین تیار نہیں کر رہا لیکن سمجھا کر بیج بونا اچھی زمین میں بیج بونے کی معنی دے خدا کی مرضی یہی ہے کہ سمجھا کر بیج بو جائیں آج میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو کسی نے کسی سے بات کرتے رہے ہیں کسی نے کسی کو اس کے گناہ کے بارے میں بتاتے رہے ہیں اپنے بچوں سے آپ بات کرتے رہے ہیں اپنی بی بی اپنے شوہر سے بات کرتے رہے ہیں اور شاید آپ کا شوہر یا آپ کی بی بی یا آپ کا بھائی اس گناہ سے آج تک نہیں چھوٹے شاید آپ کے بتانے کا طریقہ آپ کے سمجھانے کا طریقہ حالت تھا شاید آپ نے خود کر کے نہیں دکھایا ہے جیسے بچپن میں میں ایک گھر گیا اور پاپا اپنے بچے کو سکرٹ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک سکرٹ تھی اور وہ گرہ دے بچے سے اپنے بیٹا یہ کینسل ہے کبھی چھونا نہیں اگر کبھی تیرے ہاتھ میں یہ سکرٹ دیکھ لی گھر سے نکال دوں گا میری دیکھا بیٹا صحیح بتا رہا ہوں یہ چیز بہت خراب ہے انسان کا فیبرہ برباد ہو جاتے ہیں اب آپ بتائیے مجھ سے کیا یہ اپنے بیٹے کو کچھ سکھا سکیں گے میں سوچتا نہیں کیونکہ یہ سمجھا رہے ہیں لیکن عملی جامعہ نہیں دے رہے خدا چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی سے گصہ کے بارے میں بات کریں تو گصہ نہ کریں اگر کسی لڑائی جھگڑے کے بارے میں بات کریں تو خود بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں سمجھا کر بتائیں تاکہ اس کی زندگی میں ہماری باتیں سو گناہ ساڑ گناہ اور تیس گناہ پھل لائیں سڑک کے کنارے کے زمین کے معنی نہ ہو کہ بیج برباد ہو جائے اگر آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہا جا رہا ہے میں نے آج تک سمدھانے کی کوشش کری پر بڑی بری طرح سے میں نے صرف تھوپ دیا لوگوں پر اپنے بھائی کو رو رو کر کنارے لے جا کر کے پیار کر کے اسے نہیں سمجھایا اپنی بہن کو اپنے انکل کو اپنے دوست کو یا اپنے کلیسیوں میں بھی جو باتیں میں نے کہی میں نے محبت سے نہیں بتائی اکثر لوگ دینے کے بارے میں کلیسیوں میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے برباد ہو جائیں گے گھر برباد ہو جائے گا بچے برباد ہو جائیں گے گھر میں سب دیمار پڑھ رہیں گے اور کوئی نہیں سنتا کیونکہ آپ صحیح طور سے نہیں سمجھا رہے لیکن میں بتانا مانگتا ہوں گا آپ ان لوگوں کو جو خدا کے لوگ ہیں اگر اچھی طرح سمجھائیں گے تو وہ لوگ دینا شروع کر دیں گے اور آپ ان کو جیت لیں گے اور بچا لیں گے جھپٹ کر آگ سے نکال لیں گے خدا چاہتا ہے اچھی زمین پہ بیج گلنے کے وسیلے سے سو گناہ ساٹھ گناہ اور تیس گناہ فصل ہو اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں سمجھنے والے اور سمجھانے والے بہت ضروری ہیں ورنہ بیج برباد ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے دعا کریں اپنا سر جھکائیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے پیرے بارو یہ دعا کریں یہ نمبر ڈائل کیجئے ابھی ڈائل کیجئے اور لوگ آپ کے ساتھ دعا کریں گے اور آپ پھر ٹھیک سے اپنے بچے کو سمجھا سکیں گے آپ کے خاندار میں سب کچھ بدل جائے گا آپ بولیں کہ میرے بچے کو آج تک میں نے ایسا نہیں سمجھایا جیسے آپ نے ہوتایا اب میرا بچہ بدل گیا میں نے ایسا سمجھایا سب کچھ بدل گیا سب کچھ بدل جائے گا آئی ہم دعا کریں پیارے خداوند ہم ترے شکو گزاریں ان لوگوں کے لئے خداوند یہ چاہتے ہیں کہ تیری باتیں تیرا کلام اور بیج یہ لوگوں کی زندگی میں سمجھا کر ڈالیں تاکہ خداوند یہ راہ کے کنارے بوئے گئے بیچ کے مانین دن نہ ہوں بلکہ خداوند سو گنا ساٹھ گنا اور تیس گنا یہ بیچ پھل لائیں مدد کر پیارے خداوند ان لوگوں کی مدد کر آج دور اپاس کے لوگ جو آج میری آباس سن رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو ان کی مدد کر خداوند یشیو مسیح کی نام سے مانتے آمین موسیقی